اسلام علیکم میرا نام ناشر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وی ڈیو ڈیو ایل آج کی اس ویڈیو میں ہم سی ایس فور جو سیون راوٹنگ اینڈ سوچنگ کی اسائم نمبر ون کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گے یہ بھی ہماری اسائنمنٹ پیکٹ ٹریسر ٹول میں بنی ہے آج اس کی لاس ڈیٹ ہے اور پہلے میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو بناوں تو کال اس کا ایکسٹینڈے ڈے بھی ہوگا اسائنمنٹ کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بنانا سنیریو ہمارے پاس ہے وہ کہتے ہیں سپوزیو ہے تو ڈیزائن ای سمال نیٹ ورک اس نیٹ ورک کمپرائزز آف ون پرسنل کمپیوٹر ون سرور اینڈ ون سوچ اگر ہمارے پاس پیسی ہونا چاہیے ایک سرور ہونا چاہیے اور ایک سوچ ہونا چاہیے بہت ہر کنیکٹیڈ ٹو دی سوچ جاتی ہے ہم آن لائن ڈاونڈ کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں باتا کہ کیسے ڈاؤنللوڈ کرنا ہے تو سیسے ٹین کی آپ اسائنمنٹ دیکھ لیں سکس ٹین پریکٹیکل کی اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پیکٹ ریسر کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم پیکٹ ریسر ٹو میں چلتے ہیں جھو ایک چیز ہے ہم یہاں پر بیلڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ نے پیکٹ ریسٹور کو یہاں سے اپن کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد پھر یہ آپ سے یوزر لاغ ان مانگے گا آپ نے گیسٹ لاغ ان پر کلک کرنا ہے تو یہ دس پندرہ سیکنڈز یہاں سے چلنا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر یہ گیسٹ لاغ ان آپ مانگے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ایک سیکنڈ کے بعد ہمارا گیسٹ ہو جائے گا اب جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتی ہوں ہم نے ایک کمپیٹر لینا ہے تو ہم ایک کمپیٹر لے لیتی ہیں یہ ہمارے پاس کمپیٹر آ گیا ایک ہم نے سوچ لینا تھا تو یہ ہمارے پاس سوچ آ گیا اور ایک ہم نے سرور لینا تھا تو ایک ہم سرور بھی لے لیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے یہاں سے آپ نے سرور پہ کلک کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس سرور آ جائے گا ٹھیک ہے جی کمپیوٹر کا جو پیسی کا نیم ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پیسی کا نیم اپنی ویو آئی ڈی کے ساتھ دینا ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے اور یہ کنفیق کے اندر آجانا ہے پیسی زیرو ہے تو یہاں پہ اپنی ویو آئی ڈی دے دینا ہے میں وان ٹو تھری فور فائیو سکس رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا پیسی کا نیم آگیا جو سرور ہے اس کا بھی وہ کہتا ہے کہ آپ کی ویو آئی ڈی ہو تو آپ نے سرور پہ کلک کرنا ہے کنفیق پہ آجانا ہے پھر سرور 1 2 3 4 5 6 یہ آپ کے پاس آگیا سوچ کا بھی اسی درہ نیم آپ کا کیا ہو کہتا ہے ویو آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ کنفیق گیا ہے ڈسپلی نیم اس کا ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 یہ میں آسائن کر رہا ہوں ان کو آپ کی ویو آئی ڈی کے مطابق ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ٹاسک 3 ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے سوچ کو پی سی کے ساتھ ہم نے کنسول کنیکشن دینا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک یوز ہوتی ہے کپر سٹریٹ وائر ٹھیک ہے تو یہ فاسٹ ایتھرنیٹ کے ذریعہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے اور ایک اور بھی ہم نے سرور کے ساتھ بھی ان کو کنیکٹ کرنا ہے یہ بھی فاسٹ ایتھرنیٹ اور یہ بھی آپ دیکھیں یہ ہمارا تھرو کوپر کنیکشن وائر یا تھرو وائر کے ہمارا یہ کنیکشن آگیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کنسول کنیکشن کے لیے ہمارے پاس ایک اور کیبل یوز ہوتی ہے یہ کنسول والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسول لکھا ہوا ہے پی سی سے ہم نے یہ آر ایس ٹو تھرڈی ٹو اور یہاں پہ آپ نے کنسول پہ کلک کرنا ہے تو یہ ہمارا کنسول کلیکشن بیلڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہماری جو ٹاسک تھری ہے وہ بھی ہاں پہ آ جائے گا ٹاسک فور ہے وہ کہتا ہے کنفیگریشن ہوسٹ نیم آن دی سوچ بائی ریٹنگ آل اپروپریٹ کمانڈ کنفیگر ہوسٹ نیم آف دی سوچ اب ہم نے سوچ کا ہوسٹ نیم کیا دینا ہے آپ کی ویڈیو آئی ڈی کو دینا ہے ٹھیک ہے سوچ کے اوپر ہوسٹ نیم آپ کس طرح سے دیں گے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہ سی ایلائی کے اندر چلے جانا ہے اور یہ آپ نے پھر یہاں پہ سوچ ہے نا تو انٹر کرنا ہے پھر یہاں پہ انیبل اس کو کرنا ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو کمانڈ ہے ہم نے سب سے پہلے این لکھنا ہے ٹھیک ہے میں اس کو بڑھا کر کے لکھتا ہوں ایسے چھوٹا ہی ٹھیک ہے تو میں اس کو این لکھتا ہوں پھر میں ٹیپ پریس کرتا ہوں تو یہ انیبل ہمارے پاس ہو جائے گا پھر میں اس کو انٹر کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے سی او این ایف کانف ٹی ٹھیک ہے یہ کمانڈ ہم نے لکھنا ہے پھر ہم نے انٹر پریس کرنا ہے تو ہم کنفیگریشن میں آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے ہوسٹ نیم لکھنا ہے ہوسٹ نیم پھر ہم نے انٹر پریس کرنا ہے آپ دیکھیں ہوسٹ نیم ڈریکٹ انٹر پریس کریں گے تو ہمیں یہ ایرر دے گا ہم نے آپ لکھنا ہے ہوسٹ نیم سپیس اور ہوسٹ نیم ہم نے دینا کون سا ہے وی آئی ڈ ٹھیک ہے تو ہوسٹ نیم ہم ان کا وی آئی ڈ دیتے ہیں وان ڈو تھری فور فائف سکس پھر ہم اس کو انٹر کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارا ہوسٹ نیم ہے وہ وی آئی ڈ آ گیا ہے یہ سکرین چھارٹ آپ نے لکھنا ہے لینا ہے اور یہاں پہ task 4 پہ paste کرنا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو شاید یہاں پہ اس کا جو host name آئے گا دیکھیں host name جو ہم نے set کیا ہے وہ one two three four five six ہے وہاں سے بھی آپ set کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر ہمارا task 5 ہے اس کے بعد task 5 میں وہ کہتا ہے جی configuration ip address on switch by writing all necessary commands set an ip address of your own choice to the vlan interface on the switch اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے ip address ان کو دینا ہے ٹھیک ہے ip address کے لیے ہمارے پاس جو command ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی ہم نے cli کے اندر چلے جانا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہم نے int یعنی interface پھر ہم نے tab press کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے دینا ہے vlan one ٹھیک ہے جی تو ہم پھر tab press کریں گے enter press کریں گے تو پھر ہم اس کے configuration کے اندر آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے ان کو ip address assign کرنا ہے ip address ہم کیسے assign کرتے ہیں اس کے لیے میں نے cs610 practical میں بھی آپ کو بتایا تھا اب یہ vlan one ہم نے کیوں لکھایا کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ vlan one کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ip address کو assign کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ command دینی ہے interface vlan one پھر interface vlan one کو جب آپ enter کریں گے تو یہ if config-if آ جائے گا آئی ایف کا مطلب ہوتا ہے interface یہاں پہ آپ نے ip address دینا ہے switch کو ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ip address i think کہ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سکیبل ہم نے connect کی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ cli میں جا کے آپ اس کو ip address assign کریں ٹھیک ہے تو ip address آپ کس طرح سے assign کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس command ہوتی ہے ip ٹھیک ہے پھر add اور tab press کریں گے تو یہ مکمل کر دے گا اس command کو یہاں پہ آپ نے جو بھی ip address assign کرنا ہے سوچ کو ہم assign کر رہے ہیں 192.168.6.1 ٹھیک ہے یہ ہمارا ip address آ جائے گا switch کو اس کے بعد اس کا subnet mask بھی دینا ہوتا ہے ہم نے ٹھیک ہے ہے تو وہ ہمارے پاس ہوگا 255.255.255.255.0 ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو enter کرنا ہے اب ہم نے ایک command دینی ہے اس کو no shut کی ٹھیک ہے no shut پھر ہم enter کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو change state ہوگی وہ ہمارے پاس up ہوگی ٹھیک ہے اب line protocol on interface vlan change state to up ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس command آگے پھر ہم اس کو exit کریں گے اب اگر دیکھیں یہاں پہ تو switch کے اوپر بھی ہم نے ip address لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پھر جو اور ٹاسک ہے وہ ہم نے ٹاسک نمبر six کرنا ہے اب وہ کہتا ہے by writing all appropriate command اچھا وہ آپ نے یہاں سے جو ہم نے cli کو کیا تھا اگر آپ دیکھیں switch کے اوپر click کر کے یہ cli میں جائیں تو یہ والا جو screen shot ہے ip address کو assign کرنے کا یہ آپ نے لینا ہے اور ٹاسک نمبر six یہ task five میں جا کے paste کرنا ہے چھتا جو ہمارا پاس ہے وہ کہتا ہے show switch interfaces information ہم نے switch information information دکھانی ہے کہ ip address واقعی میں assign ہوئے ہیں یا نہیں اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم click کرتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے switch آ جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کس کو ہم نے assign کیا یہ میں پتہ نہیں ہے جس وائر کو ہم نے connect کیا تھا بسکلی اس کو ہم نے ip address assign کیا اس کے لیے یہاں پہ exit کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس ہم نے command دینی ہے show ip ٹھیک ہے انٹ پھر ہم tap پریس کریں گے یا interface brief یہ ہمارے پاس command ہوتی ہے سب switches کے ip address کو دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہاں یہاں پہ ہم نے اس کو بھی exit کرنا ہے کیونکہ ہم ابھی vlan کی interface میں ہیں تو ہم نے user mode کے اندر آ جانا ہے ٹھیک ہے اب ہم user mode کے اندر ہیں user mode ہمارا کون سا ہوگا وہ ہی جو ہم نے وی آئی ڈی کے ساتھ اپنا نیم دیا ہوگا یا وی آئی ڈی ہوگی یہاں پہ ہم نے وہ command ڈالنی ہے پھر کونسی command show ip interface brief کی پھر ہم enter کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس جتنے بھی ip addresses ہوں گے وہ آ جائیں گے اب کس کو ہم نے ip address دیا ہے وہ بھی ہمیں یہاں پہ بتا دے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارا جو ٹاسک ہے وہ کونس ہے جی وہ ہم دیکھتی ہیں پھر ہی ٹاسک سیون ہمارے پاس ہے وقت ہے بائی رائٹنگ آل اپروپریٹ کمانڈ ریسٹرکٹ دی کنسول ایکسیس ان سوچ اینڈ سیٹ دی پاسوارڈ ایز لاسٹ فائیو ڈیجٹس آفیر وی آئی ڈی ہم نے کنسول ایکسس کو ریسٹرکٹ کرنا ہے اس کے اوپر ایک پاسوارڈ لگانا ہے اس کے لیے جو ہمارے پاس کمانڈ ہے سیلائی کے اندر ہی آکے اپنے کمانڈ ڈالنی ہے اور وہ کون سی کمانڈ ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ نے کنفیگریشن کے اندر جانا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کون ٹی آپ نے اس کو انٹر کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کنفیگ ٹرمینل میں پہنچ گئے ہیں یہاں پہ پھر آپ کنسول زیرو ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے کنسول کے اوپر پاسوارڈ کو ڈالنا ہے تو یہ لائن کنسول زیرو یہ دیکھیں ہم لائن کے اندر پہنچ گئے یہاں پہ ہم نے پاسوارڈ ڈالنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کمانڈز ہوتی ہیں وہ کون سی ہیں پاسوارڈ ڈالنے کے لیے ہماری کمانڈ ہے پاسوارڈ ہم نے پریس کرنا ہے جس ٹھیک ہے پاسوارڈ اور یہاں پہ ہماری ویڈیو آئی ڈی کو پاسوارڈ ہو کہتے ہیں کہ دیں تو لاسٹ ڈیجٹس آپ نے پریس کر لینا ہے یعنی نائن ایٹ سیون سکس فائیو ٹھیک ہے یہ ہمارا کنسول کے اوپر پاسوارڈ ہے اس کو اینٹر کریں گے تو ہمارا پاسوارڈ اس کے اوپر سیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو دیکھنا ہے کہ پاسوارڈ سیٹ ہوا ہے یا نہیں تو پھر آپ کے پاس ایک ہے یہاں پہ آپ ایس ایچ پھر ٹیب یا پھر ایس ایچ رن پھر ٹیب کریں گے یا پھر آپ اس کو پہلے ایکزٹ کر لے یہ پورا نہیں آرہا ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ ایس ایچ اس کو بھی آپ کو ایکزٹ کرنا پڑے گا ٹھیک آپ یوزر موڈ میں ہیں اور یہاں پہ آپ نے ایس ایچ شو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے رن یہ رننگ کانفیگ ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو دیکھیں ہوسٹ نیم کا جو پاسوارڈ ہے ہمارے پاس کنسول کا وان ٹو تھری فور ہے اور اس کے بعد جو ہم نے دوسرا لگایا ہوا ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو پھر ہمارے پاس جو ٹاسک ہے وہ کہتا ہے جی کنفیگر سوچ ایکسس تھرو ٹیل نیٹ اب ہم نے سوچ ایکسس کو دیکھنا ہے ٹیل نیٹ کے ذریعے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کو پی سی پہ جانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دیکسٹاپ پہ یہ کمانڈ پرامٹ پہ یہاں پہ آپ نے پنگ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس ٹیل نیٹ اور جو آپ نے سوچ کو آئی پی آڈریس دیا تھا کون سا 192.168.6.19 دیا تھا ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہی ہمارے پاس آپ دیکھیں ہمارے پاس ہی remote host not responding یہ ہمارے پر اس لئے آ رہا ہے ہم نے پی سی کو آئی پی ایڈریس نہیں دیا تو پی سی کو ہم آئی پی ایڈریس کیسے دیں گے اپنے config کے اندر جانا ہے اور یہ interface پھر آپ نے یہاں پہ ڈرس لکھنا ہے فاسٹ ایتھرنیٹ اور یہاں پہ اپنے ڈرس لکھنا ہے وہ ہی 1.92 192.168.6.2 لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ پھر پرس کرنا ہے تو اس کو سب نیٹ ماسک بھی آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اب آپ پی سی کے اندر جائیں اور یہ آپ کا command prompt ہے یہاں پہ آپ پنگ کریں اس کو پھر بھی ہمارا نیا آر آئی سگار یہاں پہ ہم پینگ کرتے ہیں ہمیں 192.168.6.2 یہ ہمارا پاس پینگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایسے پینگ ہو رہا ہے یہاں پہ ہم نے ٹیل نیٹ کا آئی پی اڈریس ہی گلا دیا ہے 192.168.6.1 یہ ہمارے سوچ کا آئی پی اڈریس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا یہاں سے 192.168.6.2 اور سوچ کا اگر ہم آئی پیڈرز دیکھیں خیر وہی سے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کا یہاں سے آجائے گا ہمارے پاس کوئی اررر اس میں آگیا ہوا کمرس دینے میں بس ہی تک آپ نے سکرین شارٹ لے لینا ہے اس کا اسائنمنٹ آپ کی ایسے ہی بنے گی ٹھیک ہے یہ کنفیگر آئی پی اڈریس جو ہم نے پی سی کو آئی پی اڈریس دیا تھا اور ٹیسٹ ہم نے کرنا تھا اس کی ویریفائی کا وہ ہم سے آئی تھیں کہ یہاں پہ نہیں ہوا کہ پی سی اور سوچ کی ویریفائی کو ہم نے کس طرح سے ٹیسٹ کیا تھا ایک بھر پھر سے اگر ہم دیکھ لیں اس کو ہمارے پاس فاس ایتھرنیٹ زیرو ہم نے اس کو دیا تھا پھر ہم نے اس کو کمانڈ پرامٹ میں لے کے جانا ہے یہاں سے ہم نے انیبل کرنا ہے بس ہوئی یہ آپ نے ہاں پہ تیل نیٹ وان نائن ٹو پوائنٹ وان سکس ایٹ پوائنٹ سکس پوائنٹ وان دینے پھر انٹر کرنا ہے تو یہ آپ کا ایتھنگ کی ہو جائے کنیکشن یہاں پہ میرا ایدھر نہیں ہو رہا لیکن جو میں نے ابھی پہلے بنی آیا تھا اس میں ہمارے پاس ہو رہا تھا اس کو بھی اگر ہم سیو کریں تو خیر یہاں تک آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کی اسائنمنٹ ہو جائے گی کوئی دس پندرہ نمبر تو آ جائے گی تو یہ تھی اسائنمنٹ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقو